کہ جو پنجاب بینٹر آیا گیا صرف ریپورٹ ہی شاید کافی نہیں تھی اور ریپورٹ کے بعد تو اب آرڈر آنا تھا کہ کیوں نہیں اس پر عمل درامت ہو سکا جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ریپورٹ پیش کی گئی سٹیٹ بینک کی جانب سے پیش کی گئی تو اب تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس معاملے پہ کوئی فیصلہ آئے گا آرڈر آئے گا کوئی ڈسو بیڈینس کے نتیجے میں اگلی کو کاروائی کوئی ہو سکتی ہے لیکن اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا جو ہے وہ یہ بت رہا ہے کہ حالات کی سنگینی کا عدالت کو ادراک ہے عدالت کو اندازہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو اوپن پورٹ میں اسماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایک مرجن بن گیا ہے کہ اس معاملے میں کوئی شاید نرمی پیدا کی جا سکے ویسے تو عدالت نے آئین اور قانون کے تحت جونکہ فیصلے کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی عدالت نے ایسے کئی آپشن سامنے رکھے جو کہ وسیع تر ملکی مفاد میں تھے کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے لیکن سیاستدان یہ درمیانی راستہ نکال لے میں ناکام رہے تو ایسے میں جب گزشتہ روز ریپورٹ پیش کی گئی وزارت دفاع کی جانب سے اور اس میں ایک درخواست بھی ساتھ یہ دائر کی گئی تو اس تدہ ان کی جانب سے کی گئی کہ ملک بر میں ایک ساتھ انتخابات کرائے جائیں کیونکہ اس وقت جو سیکیورٹی کی جو ڈیپلائیمنٹ ہے جو جوان اس وقت جو بارڈرز پہ ہیں انٹرنل سیکیورٹی اس سے بھی نمٹ رہے ہیں تو ایسے میں ایک تو اویلیبیلیٹی کے ایشوز ہیں دوسرا پھر دہشت گردوں شہر پسندوں کی جانب سے انتخابی مہم پر اس وقت حملوں کا خدشہ ہے تو قومی اسمبلی بلوجستان اور اسمبلیوں کی جو مدد پوری ہونے پر انتخابات کرائے جائیں ہیں تو اس ریپورٹ کے ساتھ جو استعداد تھی وزارت دفاع کی اس کو یہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ اس کو انڈر کنسیڈریشن لاتے ہوئے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اب وہی بینچ اس معاملے کو س سنے گا اس کیس کے آئینی قانونی پہلوں پر اور اس پہ زیادہ فنڈز پہ زیادہ بات ہوتی رہی اس سے پہلے فنڈز کی اویلیبیلیٹی کا ایشو اپنی جگہ اس پہ عدالت دیکھنا ہوگا کہ اس سماعت میں اس معاملے کو ساتھی ٹیک اپ کرتی ہے لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ وزارت دفاع نے جو ملک بھر میں ایک ہی ساتھ انتخابات کرانے کے لیے درخواست دائر کی تھی عدالت اس کا کیا حال نکل کیسے سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی کہ چودہ بھئی کو انتخابات کرائے جائے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکم دیا گیا تھا سٹیٹ بینک کو بھی کہ فنڈز جو ہیں وہ جمع کرائے جائیں دیکھیں جو فنڈز جمع کرائے جانا نہ کرائے جانے کا جو معاملہ ہے اس میں تو اب ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ وہ پارلیمان کا فورم استعمال کیا گیا ایک سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے اس کے لیے بھی عام طور پہ چونکہ پارلیمنٹ سے منظوری اس طرح سے نہیں لی جاتی یا اس کی ریجیکشن عام طور پہ اس طرح سے نہیں دیکھی جاتی تو اس میں پارلیمنٹ کا شیلٹر استعمال کیا گیا اور اس میں ایک چیز تو واضح سامنے ہوئی کہ حکومت انتخابات نہیں کرانا چاہتی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے لیکن وہ معاملہ فنڈز کی حد تک تھا جو معاملہ سیکیورٹی کی حد تک ہے وہ ایک سیریس معاملہ ہے جو کے پی کے کی سیچویشن ہے یہ درخواست اب سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کور جس میں کیا فیصلہ کرتی ہے بیورو چیف عدیل وڑائش ہمارے ساتھ موجود تھے اور آمیر سید آباسی آپ نے آگاہ کیا آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے